بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بکریوں کا چرواہہ حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا ایک یہودی کا غلام تھا اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور سخت محنت مشکت کی وجہ سے اس کا پسینہ بھی بے تہاشا بہتا تھا وہ سارا دن یہودیوں کی بکریوں چرائے کرتا تھا اپنی زندگی میں مگن بکریوں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے غرض نہ تھی ایک دن بیٹھا ہوا تھا یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے پتا تو کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو وہ بولے ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کو دیکھوں وہ اٹھا لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری دعوت توحید کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانوں اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں تک پہنچاتا ہوں اس نے کہا اگر میں ایک اللہ پر ایمان لیا ہوں اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت ملے گی وہ بہت حیران ہوا اور بولا اے اللہ کے پیارے نبی میرا رنگ تو سیاہ ہے میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تجھے ضرور جنت دے گا اس نے پوچھا مگر آپ اس ریوڑ کا کیا کروں بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکریوں جہاں سے ہان کر لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو وہ خود بخود اپنے بھاڑے میں پہنچ جائیں گی اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کر دیا کہ مٹھی میں کینکریاں لیں اور ریور پر پھینکتے ہوئے کہا اب میں تمہاری جو پائی نہیں کر سکتا اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ دیکھتے ہی دیکھتے بکریوں قلعہ کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا بارہ تھا اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے اس کے بدن کو خوشبوں سے موتر کر دیا ہے اور جنت کی دو ہوریں اسے عطا کر دی ہیں یہ حسین چہرے والے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا ایک نماز پڑھنے تک کی محلت نہیں ملی لیکن انہوں نے صدق دل سے نور حدائے سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ سبحان اللہ